اسلام علیکم دوستو دوستو ایک سوڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا انجیکٹر کے حوالے سے ہم جو انجیکٹر یوز کر رہے ہیں آج کل جنرلیٹرز میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جب ہم فیل سسٹم کے بات کرتے ہیں فیل ڈیزل ہو رہا تو اس میں انجیکٹرز بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہیں انجیکٹر ہبی جہاں ہم ایرچ جنرلیٹرز لیٹس جنرلیٹرز آ رہے ہیں ان میں الیکٹر میکینیکل انجیکٹرز لگے ہوتے ہیں کچھ میں ہمارے انلی میکینیکل انجیکٹرز ہیں الیکٹر میکینیکل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مین مڈیولز سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں ان میں انجیکٹرز کے اپر پورشن میں جس طرح یہ انجیکٹر ہمارے پاس پڑھا ہے پرکن تیرہ سوکہ ایک انجیکٹر پڑھا ہے اس میں اوپر ایک کوئل لگی ہوتی ہے جس کی جو اپریٹ ہوتی ہے مین مڈیولز سے سگنرل ملتا ہے اور یہ کوئل ہمارے انجیکٹرز کو میکینیکل پارٹس کو اپریٹ کروا دی ہے اس میں دوستو یہ سب سے جو اوپر والا پورشن ہے یہ والا پورشن اس میں کوئل لگی ہوتی ہے اور اس میں جو یہ سائٹ سائٹ والی پین ہے یہ در پین لگتی ہے کمیونکیشن کے لیے اور پیچھے سے سگنرل ملتا ہے مڈیول سے اور یہ اپریٹ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ الیکٹر میکینیکل جو ہمارے انجیکٹرز ہیں ان میں جو کوئل کی رزسٹنس ہے وہ کافی میٹر کرتی ہے انجیکٹرز کی پوزیشن کے حوالے سے اگر انجیکٹر آپ اچھا ہے صحیح یا اس کی رزسٹنس ہوگی 2.5 سے 2.8 اس کی رزسٹنس 2.5 سے 2.8 کے درمیان ہوگی 2.5 سے 2.8 ہم تک میکسیمم اس کی رزسٹنس 2.8 ہوگی اس سے زیادہ ہوگی تو ہمارے انجیکٹر کی کوئل صحیح پوزیشن میں نہیں ہوگی صحیح اپریٹ نہیں کر پائے گی اس کیونکہ سگنر پیچھے سے بہت لیک ملتا ہے اس لئے اس کی رزسٹنس منیمم ہونا چاہیے دوسر میں اس کے فیزیکل سٹرکچرز کے بار میں میں بھی بتاؤں گا انسائیڈ میں اس میں کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں آپ جب بھی ایک نیا انجیکٹر انسٹال کریں گے اس اسٹرم میں آپ نے اپنے جو انجین ہے اس میں یہ چیزیں دیکھیں یہاں ایک واشن لگی ہوتی ہے بلکل نیچے والے پورشن پہ اس پورشن پہ ایک واشن لگی ہوئی ہے دین یہ ایک ربر رنگ ہے یہ بھی ضروری ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ایک ربر رنگ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لیکیج کو کم کرتے ہیں فیول کی ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں صحیح اپریٹ کرواتے ہیں انجیکٹرز کو انجیکٹرز کے مدد سے صحیح اپریٹ ہوتا ہے جو سب سے لاسٹ والا پورشن ہے یہ والا پورشن اس میں ایک ربر رنگ ہوتا ہے ایک واشل ہوتی ہے اور ایک آئرین کی واشل ہو گئی ہے یہ اوپر جو ہمارا فیزیکل سٹرکچر ہے انجیکٹرز کی حوال اس میں نے بتا دیا ابھی میں بتاؤں گا اس کے انٹرنل جو میکینیکل پارٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا جیسے ہم اسے یہ ایک پورا انجیکٹرز ہمارے پاس پڑھا ہوگا ہے لیکن اسی اسی ویڈیو کی نیک پورشن میں ہم اسے کھول لیتی ہیں انجیکٹرز کو اور یہ دیکھیں اس میں کیا ہوگا جیسے ہی آپ انجیکٹرز کو کھولیں گے تو اس کا ڈیفرنٹ پارٹ نظر آئیں گے آپ کو یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ پارٹس ہیں آپ نے جیسے ہی کھولا ایک ایک بڑی قسم کی واشر یہ پڑی ہے اس کے بعد یہ پینز ہیں چھوٹی چھوٹی ایک واشر یہ ہے اس میں بھی سپرنگ لگا ہوا ہے اس میں بھی سپرنگ لگا ہوا ہے آپ نے جب اس انجیکٹرز کو کھول لینے اس کی پراپر مینٹننس کرنے کے بعد جب اس سے دوبارہ جھوڑنے ہے تو یہ خیال رکھنے کے جو یہ پین نظر آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی یہ جو پین یہ نکلی ہوئی ہے یہ دوسری پین یہ دوسری پینز آپ کو نظر آ رہی نہیں تو ان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صحیح پوزیشن میں ہوں تاکہ ہم اسے جب پریس کریں گے ہاں ہمارے انجیکٹر کے فیزیکل پورشنز کو تو وہ صحیح پوائنٹس میں آنی چاہیں گے تاکہ پریس ہونے کے بعد یہ جو ہمارے یہاں جو چوڑی بنی ہوئی ہے وہ سہی طرح پوری طرح ٹائٹ ہو سکیں اور یہ والے پورشن پڑا ہے ہمارا کوائل کا کوائل والا پورشن یہ ہے یہاں ہمارے میکینیکل سگنل دیں گے ابھی میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا اس سواد سے کہ آپ نے کھولنا کیسے ہے یہ دیکھتے جائیں یہ ڈیفرنٹ پارٹ پڑے ہیں یہ جو دوستو یہ جو نوزل پڑی ہے یہاں سے ہمارا ڈیزل یہ فول سپری ہوتا ہے پسٹن کے اندر یہ دیکھتے ہیں یہ کہ میں نے پورا انجیکٹر کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے اس کے ایک الہذا الہذا پارٹس کو دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اچھی طرح دیکھ سکیں یہ دیکھیں دوستو کہ وہ اوپر جو ایک پڑا ہوئے یہ والا پوشن وہاں بھی سپرنگ لگا ہوئے یہ پین ہے اور یہ بھی پین ہے اور یہ سپرنگ لگا ہوئے اس کے اگلے پوشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کھولنا کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے گریپ کر لیا اور اپنے آرام سے تو آپ کے جو سیکریو رینچ ہیں ان سے کھول لینے کیونکہ چوڑیاں بہت بھاریک ہوتی ہیں سلولی آپ کھول لیں گے تو اس لیے کھول جائے گا اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کھول جائے گا تو آپ کے پاس جو ٹوٹل اس کا انٹرنل فیزیکل پارٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس یہ پڑے ہوں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے انچیکٹر کے اندر یہ سپرنگ ہوں گے اس میں ہر پارٹ کا اپنا ایک میکنزم ہے اپریٹ کرنے کا کچھ پارٹس میں جو آئل پریشر ہے جو فویل پریشر ہے اس سے اپریٹ ہونا ہے کچھ کوئل میں کچھ پارٹس میں جو ہمارا سگنل مر رہا ہوتا ہے کوئل کو اس سے اپریٹ ہونا ہوتا ہے دوستو ابھی ہم کر رہے تھے پرکن تیرا سو کی مینٹیننس اس کی ٹاپ انڈنگ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے انٹرنل پارٹس کے بارے میں بتا دو انجیکٹرز کے حوالے سے یا پسٹن کے حوالے سے دوستو اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبکرائب کر لے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر سکیں اوکے دوستو حلا خیز